موسیقی اور میرے بیچ کا رشتہ میرا پرسنل ہے میں جانوں گا اس کو اور یہ ہمارے جس سارے ریلیجن کھولے ہوئے ہیں میں سب کے تھوڑ جانوں گا کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں جو ان کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ ایسے بم باندھو اور ان کو اڑا دو تو آپ جنت پہنچیں کون لوگ ہیں وہ چند لوگ ہیں لیکن انہوں نے بہکایا ہے تو گناہ کرنے والے عام لوگ ہیں گناہ کر سکتے ہیں اس سے مدنام کون ہو رہا ہے وہ خود بدنام ہو رہا ہے کرنے والا پوری دنیا میں اپنی دنیا اور ایک قرآن یہ کہتا ہے ایسا غلط کرنے والے میں اگر مسلمان ہوں میں کسی کے پڑوس میں جاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں میرے بھائی باتو سن لو آپ کچھ آپ کچھ لوگوں کو بیگرام موسیقی لی بلاتے ہیں سنتو لیجیے آپ سنتو لیجیے اگر 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 ایک سنائیے ایک لوگ مل کے جو ہے ایک لیجن کو بدنام کر رہے ہیں تو اگر آپ کو سمجھ ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے نہیں کریں گے ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہمارا مذہب تو نفرت کرنا نہیں سکھاتا ہے وہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے بہت کھل کے کیا جا رہا ہے لیکن سننے والوں کے تان بھی کھلے ہوئے ہونے چاہیے اگر ڈیلیبریٹلی کوئی سو جائے تو آپ اسے جگہ نہیں سکتے ہیں جگہ نہیں کی کوشش کریں گے لیکن پہلے تو آدمی آدمی خود جاگے گا تب تو جگہے گا اگر آدمی خود ہی نہیں جاگا تو دوسروں کیسے جگہے گا کیا ہے کہ وہ ایک کوئی بھی آیت جو ہے اس کے الگ الگ انٹرپیٹیشن ہے میں آپ کو ایسا انٹرپیٹیشن مدھاؤں گا جو کہ بلکل ہی سنکین ہے جو بلکل نیرو ہے ایک اس کا بہت کھلا ہوا انٹرپیٹیشن ہے جو کہ ہارمونیوس ہے جو کہ پوری ہیومینیٹی کے لیے ہے وہ صرف ایک مذہب کے لیے نہیں ہے وہ پوری ہیومینیٹی کے لیے ہے میں اس اسلام کو میں نے سمجھا ریلیجن is for self-discovery and unless and until you do self-discovery there is no god this is my personal opinion and مجھے کسی کا سپورٹ نہیں چاہیے میں نے اپنی opinion بولی ہے میرے نیت مجھے پتا ہے میرے نیت مجھے پتا ہے کوئی ایک آدمی آتا ہے وہ قرآن شریف کی آیت کا ایک مطلب بتاتا ہے دوسرا آدمی دوسرا مطلب بھی بتا سکتا ہے تیسرا آدمی تیسرا ہی بتا سکتا ہے میں آپ کو ایکزامپل لے دوں کہ ایک ہی چیز کو کتنی الگ الگ طریقہ سے انٹرپیٹ کر دیا جاتا ہے اور اس سے لوگوں کو بلگلائے جاتا ہے اس سے لوگوں کو غلط راستے پر ڈالا جاتا ہے لیکن اسے ہٹ کے نہیں ایک سب سے بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے میں نے زندگی میں سمجھا ہے میں کچھ دن پہلے تک کچھ سالوں تک میں کہتا تھا اپنے بچے کو I am proud of you baby but میں نے وہ شبد کو استعمال کرنا بند کر دیا اپنی زندگی میں میں کبھی بھی مطلب اسی لیے اس لفظ کو میں نے اپنی ایڈکشنری سے نکال دیا ہے میں اپنے بچے کو وہ لفظ کا بار بار اس کو کہنا نہیں چاہتا نہیں اس کو اسوسیٹ کروانا چاہتا ہوں غرور تکبر کسی بھی چیز پہ وہ ٹھیک نہیں ہے وہ غلط راستے پہ ہی لے کے جائے گا وہ یہ بول رہا ہے کہ جس پہ میں غرور کر رہا ہوں وہ بڑی ہے باقی طب چھوٹا ہے مجھے نہیں سکھا ہے میرے اسلام نے مجھے نہیں سکھا ہے غرور کرنا ایک ہے کہ لوگوں کو پیپل ہوار ریلینگ مائے تھوٹس دی مائیڈ کونسٹوٹڈ دی اور پیپل ہوار انڈرسٹینڈنگ دی مائیڈ نوٹ گیت دی سیم موٹی مفتی جائپور انجام مسجد پتہ نہیں کیوں لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا لیکن میں اپنی بات روکوں گا نہیں میں ضرور ایسا پلیٹ فارم ڈھونوں گا جہاں کے بات دسکشن کیا جا سکتا ہے میں تو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گا اور میں اس میں مجھے کسی طرح کا کوئی میں بیک فٹ پر نہیں ہوں لیکن میں اب اتنا کیئر فل رہوں گا کہ میری بات میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ میری بات کو غلط طریقہ سے تو نہیں استعمال کیا جارہا یہی تک غلط پہنچ گی میری بات وہ جو بیٹھے ہیں بھائی صاحب ان کا نام کیا ہے تسلیم رحمان یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے بھائی صاحب ان کا ان تک یہ سن رہے ہیں میری بات اس کے باوجود جو غلط سمجھ رہے ہیں جتنے ریچولز ہیں جتنے پیسٹیولز ہیں ہم ان کا اصل مطلب پھول گئے ہیں ہم نے ان کو بہت پرانچہ بنا دیا ہے قربانی یہ بہت اہم پیسٹیولز ہے بہت یہ اس میں قربانی ایک ورڈ ہے جس کا آپ کو سیکریفائیس وہ سیکریفائیس کرنا ہے آپ کو کہ کسی اور کی جان لے سے اس کو کیسے سامپن جائے گا اس کو پھن میں کیسے پہنچے گا آپ جان کسی اور کیلئے رہے ہو آپ کو جان رسکو کر رہے ہو آپ کو پھن میں کیسے ملے گا بھائی یہ کون سنس ہے اس کے لئے میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کتنے فیسٹیولز ہیں کتنے ریچولز ہیں ان کو ہمیں اگر سے ان کا مطلب سوڑنا چاہیے کہ وہ کس لئے بنایا تھے موسیقی 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 موسیقی